بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکٹ می ڈسکور میں خوش شام دید دوستو آج ہم موجود ہیں تحصیل وازلہ گجرامالا کے ایک بہت مشہور اور تاریخی گاؤں میں جس کا نام ہے بدو کے گسائیاں گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمیں یہ مندر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آنے جانے والوں کے لیے توجہ کا باعث ہے مگر افسوس سد افسوس کہ یہ تاریخی مقام جو کہ قابل دید ہے خستہالی کا شکار ہے میری معلومات کے مطابق محکمہ اوقاف اس کا کیر ٹیکر ہے مگر جیسا کہ ہم لوگ بخو بھی جانتے ہیں کہ وطنِ عزیز میں موجود ہر محکمہ سونے پہ سہاگا ہے موسیقی 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 دوستو یہ تاریخی مندر نہ جانے اپنے اندر کتنی ہی کہانیاں سموئے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی بیلا شبہ پارٹیشن سے پہلے اس کی شان و شوقت قابلے دید ہوگی موسیقی سنا ہے کہ اس کے ٹاپ پر سونے کا کوئی سمبل بھی موجود ہوا کرتا تھا جو کہ پارٹیشن کے ٹائم ہندو لوگ اپنے ساتھ لیتے گئے موسیقی 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 زیر نظر راستہ ہمارے خیال میں جانوروں کے داخل ہونے کا راستہ ہے اس سے پہلے جو ہم نے آپ لوگوں کو بالائی طرف راستہ دکھایا یقیناً وہ انسانوں کے لیے داخلی راستہ ہے جہاں تک اس کی بناوٹ کی سمجھ ہمیں آئی اس کے زیری حصہ میں پانی کھڑا رہا کرتا ہوگا جس کے ظاہر ہے کہ بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں بہت سارے انڈین وائی بھی ایسے ہیں جو کہ ہمارے ویور ہیں اگر ان میں سے ہمیں کوئی اس کے بارے میں معلومات فراہم کر سکے تو یہ ہمارے لیے بائی سے مسررت ہوگا اس تاریخی عمارت کی خستہ حالی ہمارے لیے بائی سے تکلیف ہے کیونکہ ہماری نظر میں عبادتگاہ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو اس کا احترام اخلاقی طور پر سب پر واجب ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیر کیجئے گا کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے اس چینل لیٹ می ڈسکور کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نے ویڈیو میں پھر کسی نے گاؤں میں پھر کسی نے شہر میں تب تک اللہ نگے بان